اور حارون کے دو بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی حارون سے کہے کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے تاکہ وہ مر نہ جائے کیونکہ میں سرپوش پر عبر میں دکھائی دوں گا اور حارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خدا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پجامہ ہو اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندہ ہو یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خدا کی قربانی کے لیے دو بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے اور حارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ استماع کے دروازے پر خداوند کی حضور کھڑا کرے اور حارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے حارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا چاہے تاکہ اس سے کفارہ دیا چاہے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا چاہے اور حارون خدا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خدا کی قربانی کے لیے ہے زبا کرے اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبہ کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھوہ سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے سات بار چھڑکے پھر وہ خطہ کی قربانی کے اس بکرے کو زبا کرے جو جماعت کی طرف سے ہے اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لاکر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے اور بنی اسرائیل کی ساری نجازتوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے اور ایسا ہی وہ خیمہ استماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کے نجازتوں کے درمیان رہتا ہے اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ استماع کے اندر نہ رہے پھر وہ نکل کر اس مذہبہ کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذہبہ کے سینگوں پر گردہ گرد لگائے اور کچھ خون اس کے اوپر سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور اسے بنی اسرائیل کی نجازتوں سے پاک اور مقدس کرے اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ استماع اور مذہبہ کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے اور حارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھیجوا دے اور وہ بکرہ ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے پھر حارون خیمہ استماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہی رہنے دے پھر وہ اسی پاک جگہ میں پانی سے گھسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کی سوختنی قربانی گزرانے اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے اور خطہ کی قربانی کی چربی کو مذبہ پر جلائے اور جو آدمی بکرے کو جزیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطہ کی قربانی کے بچڑے کو اور خطہ کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن کو خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بودھو باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کیلئے کفارہ دیا جائے گا سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے یہ تمہارے لیے خاص آرام کا ثبت ہوگا تم اس دن اپنے اپنی جان کو دکھ دینا یہ دائمی قانون ہے اور جو اپنے باپ کے جگہ کاہن ہونے کیلئے مسا اور مخصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کیلئے کفارہ دے اور خیمہ استماع اور مذہبہ کیلئے کفارہ دے اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لئے کفارہ دے سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بن اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو اور اس نے جیسا خداوند موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا آمین